ونس اگر فرینڈ ویلکم ٹو یو چینل آج والی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ کے انڈرویڈ سے جوڑی پرویلم کے سولیوشن پر دوستو اگر آپ کوئی بھی انڈرویڈ یوج کرتے ہیں ایم آئی ہو سکتا ہے ریڈمی ہو سکتا ہے ویو ہو سکتا ہے تو گائیز آپ اپنے فون کو ہینگ ہونے سے کس طرح سے بچا سکتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو کچھ ایسے سٹیپس بتانے والا ہو جن کو آپ کو ٹائم رہتے فولو کر لینا ہے جس کے بعد جو آپ کا فون ہے وہ کبھی ہینگ نہیں ہونے والا ویسے تو دوستو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ان سٹیپس کو فولو کرتے رہنا ہے ویسے تو دوستو میں بات کروں گا پلی سٹور کی ہیلپ سے آپ اس پرویلم سے چھوٹکارا پاس سکتے ہیں آج کی جتنے بھی سٹیپ میں آپ کو بتانے والا ہو وہ آپ کے پلی سٹیور سے ریلیٹیڈ ہیں تو گائیز ان سٹیپس کو آپ کو فولو کر لینا ہے اور جس سے گائیز آپ کا جو فون ہے وہ کبھی ہینگ نہیں ہوگا تو گائیز زیادہ سمجھ نہیں کرواتے ہوئے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس ویڈیو پر آپ کو بتاتے ہیں کس پرکار آپ اپنی ہینگ والی پرویلم کو سولو کریں گے تو چلیئے دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی ہی درخواست ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیج بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ آنے والے ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم رہتے ملتے رہے اس کے ساتھ ہی گا جس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے تو اس ویڈیو کو لمبا نہیں کریں گے کافی شوٹ میں ہی آپ کے ساتھ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کس طرح سے آپ اس پرولم کو شوٹ آؤٹ کریں گے تو چلیئے دوستو شٹارٹ کر لیتے ہیں ہم اپنے پلیج سٹور کو اوپن کریں گے یہاں پر دوستو آپ کو رائٹ سائیڈ میں اوپر کی طرف جو آپ کا پروفائل آئیکن ہے وہ شو ہوگا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر دھیر سارے اوپسن دیکھنے کو ملتے ہیں تو اوپر ہی آپ کو دیکھے گا manage apps and device آپ کو اس پر ٹائپ کرنا ہے جس کے بعد اس طرح کے انٹرفیس آپ کے سامنے آ جاتا ہے یہاں پر دوستو آپ کو manage والا اوپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے overview کے بگل میں آپ کو اس پر کلک کرنا ہے جس کے بعد دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دھیر ساری اپلیکیشن آپ کے play store پر یہاں پر دیکھائی دیتی ہیں تو دوستو یہ وہی اپلیکیشن ہے جو آپ کے phone کے اندر انسٹال ہو رکھی ہے اور دوسرا دوستو اب آپ کو کیا کرنا ہے جو انسٹال والا یہ button ہے آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے جس کے بعد یہ نیچے سے پوپ اپ آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹال اور نون انسٹال جو انسٹال اپلیکیشن ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں لیکن جو ان انسٹال اپلیکیشن ہے جن کو ہم نے پہلے ڈاؤنلوڈ کیا تھا اور ان کو ہم نے ڈیلیٹ کر دی ہیں تو وہ والی اپلیکیشن ہمیں نوٹ انسٹال پر دیکھنے کو مل جائے گی تو ہم یہاں سے جیسے نوٹ انسٹال سیلیکٹ کرتے ہیں تو گائیز یہ وہ کچھ اپلیکیشن ہے جن کو ہم نے انسٹال کر لیا تھا اور ان کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا تھا لیکن گائیز یہ اپلیکیشن یہاں پر اپنا جگہ بنا چکی ہے جس کی وجہ سے گائیز ہمارا فون کبھی بھی ہینگ ہو سکتا ہے تو گائیز ہمیں ٹائم رہتے ہیں ان اپلیکیشن کو یہاں سے سیلیکٹ کرنے کے بعد ان کو اس طرح سے ڈیلیٹ کر دینا ہے تو گائیز یہاں سے یہ اپلیکیشن ڈیلیٹ ہو جائے گی پھر ہمیں یہاں سے بلکل بیک آنا ہوگا اور نیکسٹ اپ کے اندر دوستو ہمیں ایک اور چیز کا دھیان رکھنا ہے اس کے لیے دوستو جو ہمارا پروفائل آئیکن ہے رائٹ سائیڈ میں اوپر کی طرف اگین ہمیں اس پر کلک کرنا ہوگا یہاں پر دوستو میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں manage apps and device پر کلک کر کے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں your device may be at risk تو گائیز یہاں سے یہ problem میرے سامنے کیوں آتی ہے تو گائیز اس چیز کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کچھ ایسے applications ہوتی ہیں جو automatically update ہوتے رہتے ہیں یا پھر گائیز کچھ ایسی update آ گئی ہے کسی application کی جہاں سے کوئی catches یا پھر کوئی bug وغیرہ آ گئے ہے جس کی وجہ سے ہماری جو device ہے وہ hang ہونا start کر دیتی ہے تو گائیز اس چیزیں بچانے کے لیے play store پر ایک play protect نام کا ایک option دیا گیا ہے جس کا ہمیں use کر لینا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں play protect والا option ہمیں یہاں پر دیکھ جائے گا ہمیں اس پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا your device may be at risk تو گائیز وہ application کونسا ہے آپ یہاں پر دیکھ لیجئے نیچے details دے رکھی ہیں تو گائیز میں اس کو یہاں سے uninstall کر دیتا ہوں تو گائیز جیسے میں نے اس کو uninstall کر دی ہے تو گائیز جو ہماری یہ setting ہے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا no harmful apps found اور یہاں جو اس کی setting ہے دوستو آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اگر یہ والی setting یہاں سے turn off ہو رکھی ہے تو گائیز آپ کو اس والی setting کو یہاں سے enable کر لینا ہے جیسے ہم اس کو disable کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کی interface دیکھنے کو ملے گا تو گائیز ہمیں اس کو turn on کرنا ہے جس کے بعد گائیز یہ ہمارے phone کو security تو دے گا ہی دے گا اور جو hanging problem ہے اس سے بھی ہمارے phone کو بچا لے گا یہ step کو follow کرنے کے بعد ہمیں یہاں سے back آ جانا ہے تو گائیز ہمیں یہاں پر ہمیں network preferences پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں auto updates app والا option ہمیں اس پر tap کر دینا ہے یہاں سے دوستو جتنے بھی application ہمارے phone کے اندر ہوتے ہیں وہاں ہم نے permission دے رکھی ہیں over wifi جیسے ہمارا phone wifi سے connect ہوگا تھا وہ application automatically update ہوتے رہیں گے لیکن گائیز ہمیں اس والے option کو یہاں سے select نہیں کرنا ہے گائیز کیا ہوتا ہے کئی بار کچھ ایسے application کچھ ایسی update آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا phone hang ہونا start ہو جاتا ہے کچھ ایسے bug وغیرہ آ جاتے ہیں تو گائیز اس کے لیے دوستو ہمیں یہاں سے don't auto update select کرنا ہے اور ok press کر دینا ہے اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں سے step back آنا ہوگا again جو ہمارے play store کی setting ہے یہاں ہی پر آ جانے کے بعد ایک option ڈھوننا ہے about والا about پر ہم جیسے ہی click کرتے ہیں تو نیچے ہی طرف scroll کریں گے تو یہاں پر ایک option دیکھے گا play store version update play store تو گائیز update play store پر ہمیں click کر دینا ہے یہاں سے دوستو کیا ہوگا اگر ہمارا play store update ہوگا تو وہ یہاں سے ہمیں پتا چل جائے گا google play store is up to date اگر update نہیں ہوگا تو ہمیں اس پر دو تین بار tap کر دینا ہے جس کے بعد گائیز جو ہمارا play store وہ automatically update ہونا start ہو جائے گا اس سے بھی گائیز جو ہمارے phone کی security اور jhanging problem ہے اس کا solution ہو جاتا ہے تو گائیز آپ کو اس کو بھی time to time update کرتے رہنا ہے اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں سے بالکل back آ جانا ہے اب جو ہمارے phone کی setting ہے اس کو open کر لینا ہے اور نیچے کی طرف ہمیں scroll کرنا ہے یہاں پر apps والا option دیکھے گا اس پر click کرنا ہے پھر ہمیں manage apps پر tap کر دینا ہے جس کے بعد دوستو ہمارے سامنے اس طرح کی interface آ جائے گا یہاں اوپر ہی ہمیں search bar دیکھنے کو ملے گا ہمیں اس پر click کرنا ہے اور یہاں پر ہمیں search کرنا ہوگا play store تو گائیز دیکھتے ہیں play store والی application ہمارے سامنے آ گئی ہے ہمیں اس پر click کرنا ہے اور یہاں نیچے clear data والا option دیکھے گا اس پر click کرنا یا پھر دوستو آپ کو storage والا option یہاں پر دیکھے گا آپ اس پر بھی click کر سکتے ہیں اور یہاں سے clear data پر click کرنا اور یہاں سے آپ کو کرنا ہے clear catch یا clear catch کر دینا یہاں دوستو آپ کو کوئی بھی data delete ہونے والا نہیں ہے آپ کو گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں سے جو restrict data usage ہے اس پر click کرنا ہے اور mobile data ہے آپ کو اگر یہاں ٹک ہو رکھا tick کرنا ہے ok press کرنا ہے data usage اور آپ click کر لیجئے گا یہاں سے دوستو آپ کو تین اپسن دیکھنے کو مل جائیں گے mobile data wifi background data تین اپسنے دوستو کوئی بھی disable ہے تین اپس کو آپ کو enable کر لینا ہے بس دوستو آپ کو just اتنا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو background سے play store کو ایک بار close کر دینا ہے اور اس کے بعد again آپ کو اپنے play store کو open کرنا ہے جس کے بعد آپ کا جو phone وہ smoothly work کرنے لگ جائے گا آپ کو کسی بھی پرگار کی کوئی بھی problem face نہیں ہوگی پھر بھی دوستو اگر آپ کو کوئی problem face ہوتی ہے تو ایک بار اپنے phone کو restart جرور کر لے دیا آج والے اس ویڈیو کے لئے آپ کو just اتنا ہی بتانا تھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی یا ہماری ویڈیو کی help صاحب کی problem کا solution ہوتا ہے تو please ہمارے چینل کو subscribe کر دینا اس ویڈیو کو like کر دینا تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے bye bye friends